شیخ عبد الرحمن بن سلام المکرین کتاب العقائد میں نکل کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لئے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے محبود اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتہ تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک دن فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا بہرحال اللہ تعالی نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائیں بیل بکریاں دنبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جنس و حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جنوں نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لئے بڑی بڑی دیگے تیار کی گئیں پھر ان جانوروں کو زبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کھانے کو جنگل میں پھلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے پاس وحی بیجی اے سلیمان تو محلوقات میں کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالی نے بحر محید کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان کی زیافت میں سے کھائے چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ تُو نے زیافت کے دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تو کرے گا حضرت سلیمان نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر بڑی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے کھانا کھلاو میرا شکم سیر کرو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تُو تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرہ پیٹ نہیں بڑھا تو مچھلی نے کہا کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تُو نے پکایا دن میں تین مرتبہ متین ہے اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تُو بنا اور تُو اتنے میرے کھانے میں کمیں کر دی اسی وقت حضرت سلیمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے حاصل بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ ہیں چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وصدارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لیے مجھے رسک کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین